قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها اذا واللہ غنی حلیم اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد عیضہ رسانی ہو اور اللہ تعالی بے نیاز اور بردبار ہے سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائی کلمات اللہ تعالی تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے اور مغفرت ان کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ پوشی ہے اور اگر سائل کے موہ سے کوئی نازبہ بات نکل جائے تو اس سے چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے یعنی سائل سے نرمی و شفقت اور چشم پوشی پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ظلیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے اسی لئے حدیث میں کہا گیا ہے الْقَلِمَةُ تُوَيِّبَةُ سُوَدَقَةَ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْا تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ تُولِك